موسیقی کیونکہ مانگا تو اس سے جاتا ہے جس کو یہ معلوم نہیں کہ مجھے کیا چاہیے تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم کو یہ ماں کو معلوم نہیں بچے کو بھوک لگی ہے تو کہتا ہے ماں دے دے تو ماں دیتی تو بھگوان سے یاد ہی ہم کچھ مانگتے ہیں تو کیا اپنی نظروں میں ہم یہ بتانا نہیں چاہتے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہم مانگ رہے ہیں جو سروان تریامی ہیں جو گھٹ گھٹ باسی ہیں جو کھنکھن میں باس کرتا ہے کیا اس کو معلوم نہیں ہے تمہیں کیا چاہیے بیچار کرو اور جب اس کو معلوم ہیں کہ مجھے کیا چاہیے کیوں کہ وہ اندر ہی بیٹھا ہے تو اس سے مانگ کر کے اپنی نظروں میں ہم اس کو چھوٹا کیوں بناتے ہیں ایک اور بات بھگوان سے کبھی کچھ نہ مانگو گے تو فائدے میں رہو گے مانگنا تو دھوکہ ہے جان دینا کیونکہ وہ سب جانتا ہے اور ہم جب مانگتے ہیں تو ہستا ہے کتنا پاگل ہیں مجھ سے مانگ رہے ہیں جیسے کہ مجھے معلوم نہیں دکشن میں ایک سنت ہوئے بڑے اچھے کبھی وہ رام جی کے سامنے بیٹھے تھے بھگتی کر رہے تھے بھگتی کرتے کرتے کیا مانگا کہ میں اگر مانگو تجھے پر تم نہ دینا کچھ مجھے ورنہ آسک نہیں مجدور ہو جاؤں گا میں اے رام جی یدی میں آپ سے کچھ مانگنے کی گلتی کروں بھی تو آپ مجھے دینے کی گلتی کبھی مت کرنا بھگت کہہ رہا ہے رام چندردان سنت کا نام تھا کہ میں یدی آپ سے کچھ مانگو بھی تو آپ مجھے دینے کی گلتی مت کرنا سری بالکرشنلالکی بھگوت کرپا سے بھگوت کے پرمیدوان تھا کہ میں اگر مانگو تجھے پر تم نہ دینا کچھ مجھے ورنہ آسک نہیں مجدور ہو جاؤں گا میں یدی میں نے کچھ مانگنے کی گلتی کی ہیں تو رام جی آپ دینے کی گلتی کبھی مت کرنا اگر تم نے مجھے میرے مانگنے پر دے دیا تو میں بھگت نہیں مجدور ہو جاؤں گا میں نے بھگتی کری تھی اس کے بدلے دے دو میں نے بیسو روپے دیئے جوڑ کلو چینی لے لی تو میرا آپ کا سمند کیا رہا ہے میں نے آپ کو دو سو روپے دیئے اس کے بدلے میں نے کچھ لے لیا تو میرا آپ کا پریم کیا رہا ہے اور ہمارے برج کی اپاس نامیں تو سجنوں بھگتی کے بدلے پرہو سے مکتی مانگنا بھی منائے ہمارے برج کے سنت کہتے ہیں مکتی ہو نونسی کھاری لگے جہاں مکتی بھی نمک جیسی کھاری لگتی ہے مانگنا کیا آپ کو معلوم ہے بھاگوت میں آپ نے سنا ہوگا بھگوان نسنگ دیب جب پرگٹ ہو گئے پرہلاد نے پرہو کی بڑی ستکی گائی بھگوان نسنگ کے نتروں سے آنسو جھرنے لگے اور پرہلاد کو گود میں لیکن کہ نسنگ دیب نے کہا پرہلاد مانگ بیٹا کیا چاہیے تو جو مانگے گا سوہی میں تجھے پردان کروں گا مانگ کیا چاہیے پرہلاد بولی کیا مانگو بولے برمہ کا پدوی مانگے گا تو میں دے دوں گا پرہو نے کہا برمہ جی وہیں کھڑے تھے برمہ بولے میں تو گیا کام سے پرہو نے کہا تو چاہے کہ مجھے اندر بننا ہے تو دیوتاؤں کا سمرات اندر تجھے بنا دوں گا مانگو اندر بولے میرے سنگھ آسن کا بولٹ تو ویدہ ہی دھیلا ہے کوئی جرابی تفسیہ کرے تو میرا سنگھ آسن پہلے ہل جاتا ہے ہم لوگ سنتے ہیں کتھا میں اس نے ایسی تفسیہ کری کہ اندر کا سنگھ آسن ہل گیا ایسی کتکانیوں میں سنتے ہیں اندر بولے میرا سنگھ آسن تو جرابی بات نہیں ہل جاتا ہے لے لے بھئی یا تو ہی لے 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 اور بھگوان دے دیں گے کون بڑی بات ہے بھگوان نے کہا برمہ بننا چاہے گا تو بنا دیں گے اندر بننا چاہے گا تو بنا دیں گے جو پد بھی تجھے چاہیے مانگ پرلہ دے بولے کیا مانگو پرلہ نے کہا بنا سنکوچ کے مانگ لے پتر وہی دوں گا دیوتا تھر تھر کھا اپنے کس کی گتی خطرے میں پڑے کچھ معلوم نہیں بھگوان سنپر پاور کچھی کو برمہ سے کہیں سنو آپ اٹھ جائے آپ سے پرلہ بنے گا برمہ ایک منٹی تو لگتا ہے وہ جس کو چاہے برمہ بنا دے جس کو چاہے چینٹی بنا دے اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ سپریم پاور پرلہ سامنے کھڑا ہے بھگوان کہتے ہیں مانگ لے اور سنکوچ نہیں کرنا اور میرے سامنے ڈرنا بھی نہیں کسی سے بول کیا چاہیے سرگ چاہیے بے کھنٹ چاہیے مکتی چاہیے بھائی بھب چاہیے ترلوکی کا سمرات چاہیے برمہ انڈ کا مالک بننا آئے برمہ کی پد بھی چاہیے جو چاہیے مانگ پرلہ کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے بھگوان بولے مانگنا بیٹا پرلہ بھولا جو مانگوں گا سو دو گئے پرلہ نے کہا دیں گے پرلہ نے کہا تو تین بچیں بھر دلاؤں گوبندر کھا بسواث نہیں ہوتا بسواث سے تبی تو کہہ رہا ہوں پرلہ نے کہا جو مانگے گاسوں دیں گے دیں گے دیں گے برمہ بولے اب کنفرمور ہو گئے سب دیمتہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کس کی گدی خطرے میں ہوگی معلوم نہیں پرلہ نے کہا بول کیا چاہیے میرے پرہلاد نے کمال کا بردان مانگا پرہلاد سے پرہلاد بولے دینا ہے تو بس یہی بردے دو پرہلاد کیا دیراسی سمیں کامان برانستوام بردر شبہ پرہلاد بولے دینا ہے کہ شب تو کیبل ایک ہی بردے دو کہ میرے جیون پرینت میرے من میں آپ سے کبھی کچھ مانگنے کی چاہیی پیدا نہیں ہو اے بل یہی بردے دو کامان آم حرد سندلوہم بھوتست برنے برم آپ کے چرنوں کے علامہ اور کچھ مانگنے کا انکر من میں پیدا ہی نہ ہو رہی من وہ نر مر چکے جو کہ ہوں مانگن جائے پر ان سے پہلے وہ مرے جن مقصونک ستنا ہے کیا مانگنا اور کیوں مانگنا ہے اس لئے پرہحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح شد ہی کیوں بنا تو کہتے ہیں مانگنا تو مانگنے کے لئے بنا تو مانگنے کو تو آپ مانا کرتے ہیں بولے ہم مانا اس لئے کر رہے ہیں کہ بھگوان سے بھائی بھب مت مانگو بھگوان سے سنسار کی وزتوں مت مانگو بھگوان سے مانگنا ہے تو بھگوان کو مانگو بولو جا سری کرشتہ بھگوان کو مانگنا ہے بھگوان سے نہیں مانگنا اس لئے مانگنا بنائے اور بھگوان کو بھی مانگنا ایک شبد آ گیا بس تمہیں یدی تمہارے من میں ہیں کہ مجھے بھگوان ملیں تو وہ بھی مانگنا جرور ہی نہیں آدھر نہیں ہے بھرد جی مہاراج جبرام کا درسن کرنے جا رہے تھے ترویڑی میں شنان کیا ماتا گنگا پریغٹ ہو گئی بھرد سے بول مانگ کیا چاہیے تو بھرد نے کیا نہیں چاہیے وہ پہلے کہا ارثن دھرمن کام روٹے گتن چہاؤں نیروان جنم جنم رتی رام پدل یہ بھردان مجھے دھن نہیں چاہیے ایسا ارث لے کر میں کیا کروں جو ارث پورے انرثوں کی جڑ ہے مجھے ارث نہیں چاہیے مجھے ایسا لوگ کے دھرم بھی نہیں چاہیے جس دھرم کی بجے سے جس دھرم کے بندھن میں رام ایک بار بھی یہ بول نہ پائے پیتہ جی میرا کشور کیا تھا جو آپ نے مجھے بندھ میں بھیجتا رام نے ایک بار بھی نہیں کہا شمنتر جی جب لوٹے تو بھرد نے دسرجی نے پوچھا رام نے کچھ کہا وہ ایک بار بھی نہیں کہا کہ میرا کسور کیا تھا ایسا دھرم مجھے نہیں چاہیے ایسے کام کی آکام کشا بھی نہیں کرتا جس کام نے پتہ کی بدھی کو وکرت کر دیا اور رام جیسے پتر کو بھی بن جانے سے روک نہ سکے یہ کامہ سکتی مجھے نہیں چاہیے مجھے ایسا موکش بھی نہیں چاہیے جو مکتی رام کے چرنوں سے دور کرتی ہو تو کیا چاہیے بھولے جنم جنم رتی رام پڑ جنم جنم آنتر تکرام کے چرنوں کی رتی مجھے جنم جنم آنتر تکرام کے چرنوں کی پراتی مجھے ہو مجھے تو میرے رام سے ملا دو بس پرہو سے بھی مانگنا ہے تو پرہو کو مانگو رام سے مانگنا ہے تو رام کو مانگو دنیا کیا مانگنا ہے دنیا کے بھائی بھائی کو کیوں اور کس لیے مانگنا ہے اس لیے آدھرنی سوتجی مہراج کہتے ہیں یہ جیبن کا پرم دھرم ہے ادھوک شدکرشن کے چرنوں میں رتی کا ہونا اور وہ رتی آہی تو کیوں ہونی چاہیے نسکام ہونی چاہیے تو ہی سربوتتم ہے تو ہی اس کا فل ہے ایک اور بات کباسو دیویں بھگوٹی بھگتیو کا پریوجت جنیتیا سبھائی راگیا گیانانچا تدہائی تکھن یہاں بڑی سندر بات کہہ رہے ہیں سوتجی مہراج کہ بھگتی ہے پتنی اور بھگان ہے پتی پرماتنہ روپی پتی کو بھگتی روپی پتنی یدی ہم سمرپت کریں گے تو دو پتر ہوں گے گیان اور بیراغی جنیتیا سبھائی راگیا گیانم چا تدہائی تکم گیان اور بیراغ کہ دو عدود پتروں کی پرابتی ہو جائے گی ہمارے جیون میں وہ پرسپٹت ہوں گے بھگتی رتپت جتے پونسام شوک موہ بھیا پہا اس لئے گووٹی کے چرنوں میں بھگتی پردان کرو اور وہ بلکل نسکام ہونی چاہیے جنیتیا سننا آپ نے دوسرا پرشن کیا تھا رشیو کس کو پوجیں اور کس کو چھوڑیں پس میں نویدن میرا اتنا ہی تھا کہ نندہ کبھی کسی کی مت کرو پر نشتہ ہمیشہ ایک میں رکھو نندہ کسی کی نہیں نشتہ ایک میں ایکیں سادھیں سب سادھیں سب سادھیں سب جائے ہم کرشن کے بھگت ہیں رام کی نندہ نہیں کیونکہ رام کرشن نام دو ہے چیز تو ایک ہے رام کرشن دو ایک ہے انتر نہیں نیمیش ان کے نیان گمیر ہیں ان کے چپل بشے ان کے ریتروں میں گام بھیر جھے ان کے ریتروں میں چپلتا ہے ہیں دونوں ایک اب ہم تو کرشن کے بھگتے ہیں تو کیا ہم بیشن دیوی نہیں جائیں جرور جائیں گے ہاں ہمارے یہاں کا بہت بڑا تیز ہے بیشن ماتا کا درسن کرنی جاؤ جے ماتا جی جے ماتا جی سب کہتے چلو اور ماتا بیشنوں کے دروار میں جب جائیں بیشنوں کے دروار میں پرنام کیا ہلکے سے بول دو ماتا بڑا آلسی ہو گیا ہوں پہلے دو سمالہ کرتا تھا کھنیاں کے نام کی ابھی بیس رہ گئی ہے ہے ماں آپ تو جگہ دم باہیں ایسی کرپا کر دو کہ گوون نے چرنوں میں میری بھگتی اور زیادہ بڑے تو ہم نے پوجہ کس کی کر لی ماتا جی کی اور چاہاں کس کو اپنے مرلی دھر کو اننی بھگتی کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ ہم ایک کی نشتھا کریں اور دوسرے کی نندہ نہیں 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 گیتہ میں کشن کہتے ہیں جو اننیتہ سے میرا چندن کرتا ہے اس کا یوگکشم میں بہن کرتا ہوں تنہ اننیہ 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 کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نشتھا ایک میں ہیں تو دوسرے ایکوں کو سمجھے ہی نہیں نہ شب کو پرنام کرو شب کو بندن کرو اور چاہو اپنے کو گوپیوں نے ماں کاتھیانی کی پوجہ کی گوپیوں نے ماں کے چنڑوں میں سردھان کی اور چاہا مرلی دھر کو بولو جا سری کرشنے ہاں ایک نشتھ ہونا ہے نندک نہیں ہونا اب آپ دیکھیں ایک سادھان بات میں سمجھیں جیسے کوئی بہت بڑا برکش ہے برکش میں سیکڑوں ڈالی ہیں عربوں کھربوں اس میں پتے ہیں کروڑوں اس میں پھول ہیں لاکھوں اس میں پھل ہیں اور اس کی جڑ تو ایک ہی ہے مول تو اس کا ایک ہی ہے اب اس برکش کے ایک ڈالی بھی آپ توڑیں گے تو جڑ کو ہی کشٹ ہوگا نا اتنے جتنے بھی دیوی دیو ہیں سب ایک ہی برمہ پرماتما کے شروع پہ ہیں کسی میں بھی ایک میں نشہ کرو پرنام سب کو کرو وندم سب کو کرو اس میں دوست نہیں ہے اب جیسے تیسرے بھاہم میں اس کو ہم سمجھیں کوئی پتی برطا استری ہے پتی برطا استری کے پتی ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے پتی برطا کے بارے میں کہ پتی کھوں پرمیشور مانے پتی کی پوجا کرے نشتہ سے اس کی سیبہ کرے وہی پتی برطا کہلاتی ہے نا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پتی کی پوجا کرے دے بر جی مڈنڈا لگائے پتی کی پوجا کرے جیٹ جی کو گالی سنائے پتی کی پوجا لگے ساسوسر کو کچھ سمجھے ہی نہیں وہ پتی برطا تھوڑے ہی ہے ساسوسر کی بھی پوجا کرو ساسوسر جی کا بھی آدھر کرو جیٹ جی کا بھی سنمان کرو دیور سے بھی دلار کرو لیکن پتی کا درجہ تو کوئی نہیں لے سکتا پتی تو پتی ہے نا ایسی ایکیں سادھیں سب سادھیں سب جائے نشتہ تو ہمیں ایک نہیں ہونا چاہیے ایک سادھ دفقتی ہی سریشن ہے پر کسی کی بھی نندہ تو نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ سب بھی تو اسی کے روپ ہیں اسی کے روپ ہیں اس لئے ایک میں نشتہ رکھنی ہے نشیو نندہ کسی کی نہیں مندر میں سب دیووں کو پرنام کریں سب دیووں کو بندن کریں رامے سور جا رہے ہیں بھگوان دنگو تریسیں جل لے کے جا رہے ہیں رامے سور پرگوکوں جل چڑھوارہیں اور پرنام کر کے کہہ دیں بھاں کے بیہاری کے چننوں میں میری سردہ اور ہو جا بابا آسیل بات دے دو یہ اندھ بھگتی یہ ہے کسی کی نندہ کر کے ایک کی پشٹی کرنا یہ اندھ بھگتی نہیں بہت اچھا لگا سونکادی رشیوں کو آپ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ وہ اجنمہ ہے تو اس کا جنمہ کیسے ہوا اور انامی ہے تو اس کا نام کیسے ہوا بھائی اجنمہ ہے تو بس دیوست سے دیوست کیام جاتو یہ سچگر سیا اور وہ انامی ہے تو بشنو سہسر نام کیوں گوپال سہسر نام کیوں تو سوت جی نے بڑی بچتر بات کہی کہ وہ ہم سے پوچھ کے کچھ کرے گا کیا ہاں بھائی بید میں میرا نام اجنمہ ہے بھائی میں جنمہ لوں کی نہیں بتاؤ کیونکہ میرا نام اجنمہ ہے میرا نام بید میں انامی لکھا بھائی نام کوئی رکھے کہ نہیں پھر تم کو سب انامی ہے تو نام کیوں رکھ لیا ارے سچن نکتی رشیو رشیو وہ ایشور ہے اور ایشور ہے نا اس لئے ہزار جنمہ لیکن بھی وہ اجنمہ ہیں اور اجنمہ ہونے کے بعد وہ ہزاروں جنمہ لے سکتا ہے یہی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہزار جنمہ لیکن بھی وہ اجنمہ ہیں اور اجنمہ ہو کر بھی انت جنمہ لے سکتا ہے گیتہ میں گووند کہتے ہیں جنم کرم چمی دبیم ایوم یوویت تتوتا میرا جنمہ بھی دبی ہے کرمہ بھی دبی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کرتم اکرتم انتا کرتم سمرت ایشور ایشور وہی ہوتا ہے نہیں کرنے کے بعد بھی جو سب کچھ کرے اور کرنے کے بعد بھی جو کچھ نہ کرے ایشور ہے نرگن ہونے پر بھی جو سگن ہو جائے سگن ہونے پر بھی جو نرگن روپ میں پرتشت نہ ہے وہ ایشور ہے بھاو کا بھو کا ہوں میں اور بھاو ہی بس سار ہے بھاو سے مجھ کو بھجے تو بھاو سے بیڑا پار ہے بھاو بن کچھ بھی بھو دے بے میں کبھی لیتا نہیں بھاو سے ایک پھول بھی میں تو مجھے سویکار ہے اندھن اور مستربوشن کچھ نہ مجھ کو چاہیے آپ ہو جائے میرا بس یہی میرا ستکت ہے بھاو بن سونی پکارے میں کبھی سنتا نہیں پیر بھگتی بھاو کی کرتی مجھے لاچار ہے اور انت میں کہہ دیا کہ باندھ لیتے بھگت مجھ کو پریم کی جنجیر میں اس لیے اس بھوم پر ہوتا میرا ابتار ہے پریم کی جنجیر میں بھگت باندھ لیتے ہیں ٹمپریجر جب مائنس میں چلا جاتا ہے نجی تو پانی برف بن جاتا ہے پانی مانے نرگن اور برف مانے سگن ٹمپریجر جب 50 ڈگری میں آ جائے تو پانی ہو جاتا ہے برف بھی پانی بن جاتی ہے اور ٹمپریجر جب مائنس دگری میں چلا جائے مائنس ٹونٹی فائل تو برف ہو جاتا ہے امریکہ میں ایک جگہ الاسکا الاسکا میں آپ کبھی دیکھیں تمہاں ندی بہر رہی ہے اور سام کے ٹائم میں دیکھیں تمہاں لوگ کرکٹ کھل رہے ہیں بچے بولی بول کھل رہے ہیں ندی کے اوپر بولی ہاں تو ندی تھی بولی ہاں برف ہو گئی ہے کل پھر ندی ہو جائے گی بولو جا سری کرشنہ صبح رہے ندی بہر رہی ہے اور جب تیز دھوپ ہوئی تو ندی ہو گئی اور جب تھنڈ زیادہ ہونے لگی کمپریجر مائنس میں چلا گیا تو اس ندی کے پانی پہ لوگ کھیل رہے ہیں برف ہو گئی ندی ختم تو بھرکت کے من میں جب دینی بھاو جاگلت ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو بالکل نم نہ ہوں میں تو نکشت ہوں میں تو یہ ہوں اور جب ایک دم دین تامیں آ جاتا ہے تو وہی نرگن پرماتما سگن کے روپ میں پرگٹ ہو جاتا ہے پانی برف ہو گیا اور بھکت کے سردے میں جب جب اہمکار کا ٹمپریشن بڑھنے لگ جاتا ہے اس طرح ہم اہم بھوگی شدو ہم بلبان سکھی میں اس طرح میں یہ میں وہ میں یہ تو پھر وہ نرگن ہو جاتا ہے بولو جا سری کرشنہ بولو اب ڈھونڈتا رہا اب تجھے ملوں گا ہی نہیں کبھی لیکن دونوں میں بھید کچھ نہیں ہے پانی اور برف میں کیا بھید ہے ہزار جنمہ لے کر بھی وہ نرگن ہے نرگن ہونے کے بعد بھی وہ اننت اوتار لے سکتا ہے ہاں یہ جرور ہے رشیو پرمان کا جہاں تک پرشنہ ہیں تو یہاں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یدی ہم اس روپ میں دیکھیں کہ سروان تریامی پرماتما ہے تو وہ گھٹ گھٹ میں ہیں آج پورے بسو کی جنسنگ کیا سات عرب ہے تو سات عرب یدی بسو کی جنسنگ کیا ہے تو سات عرب بھگوان تو کنفر میں ہیں بولو جا سری کرشنہ کیونکہ اس نے رہا سربہ ہوتا آنام ہرد دیشنی ارجونی تشتھتی پرانی ماتر کے ہردہ میں اس نے رباس کرتا ہے تو ان میں بھی ہے ان میں بھی ہے ان میں بھی ہے سب میں ہے لیکن ابتار کے پرسنگوں کو ہم پرامان کے روپ میں دیکھنا چاہیں تو پرہو کے چوبیس ابتار ہیں یہ ان کو انشا ابتار کلا ابتار یا پورنا ابتار کہا جا سکتا ہے اور ان چوبیس ابتاروں میں سب سے پہلا جو پرہو کا ابتار ہے رشیو اس کا نام ہے سنک سنندن سناتن سنت کمار بھگوان کا دوسرا ہے برہا ابتار اس کو یگی روپ بولتے ہیں برہا مانی یگی دکشن بھارت میں آپ کبھی جاتے ہوں تو وہ ہر مندر میں آپ کو برہا بھگوان کا کہیں کہیں پھوٹو ملے گا بارہا کو سب سے پہتر مانتے ہیں دکشن بھارت میں پراشین ہندو مندروں میں آپ دیکھیں تو خمے پر آپ کو برہا بھگوان کا چطر ہر مندر میں ملے گا یگی روپ یگی مانے پہتر بھگوان کا تیسرا ہے نارت جی کا افتار اس کو ہم آویش افتار بولتے ہیں یہ بھگوان کے افتار نہیں پر بھگوان کا آویش ان کو آتا ہے اس لئے اس کو ہم لوگ آویش افتار کہتے ہیں بھگوان کا چوتھا ہے نر اور نارین کا افتار دیان سے سننا جو بددی نات میں تو پسر جامے لیل رہتے ہیں پانچ ماہ سری کپل دیو جی کا افتار شنک سانستر کے ادھگاتا چھٹما ہے پربوکہ دتا تریجی کا افتار دت بھگوان انسویہ کے یہاں جو پدھارے سات ماہ یگی کا افتار آکوتی کے گھر جو جن میں لے کر کے آئے شامبو منوں کی بیٹھیں آکوتی ان کے پتر بھگوان یگی بنے آٹھما بھگوان کا افتار ہے رشب دیو جی کا افتار رسم مانے سریشت ہمارے جین بھائی جین کو پرثم تیر تھنکر مانتے نو ماہیں پربوکہ پرثو افتار اور دس ماہیں مت سے افتار یا ہم چوبیس افتاروں کی چرچیاں کرتے ہیں تو مت سے افتار دسمے نمبر پہ آتا ہے اور جب ہم دس افتاروں کی چرچیاں کرتے ہیں تو مت سے افتار پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے گیارہ ماہیں کچھپ افتار تو بارہ ماہ دھنون تری افتار تیرے ماہ موہنی افتار تو چودہ ماہ نشنگ افتار اور پندرے ماہیں میرے پربوکہ بامن افتار تو سولہ ماہ پرسرام جی کا افتار رشی ہو سترہ ماہ بھگوان کا ویدب یاس منی کا عبتار سری کرشنت دیپائن مہرسی ویدب یاس اور اٹھارہ ماہ عبتار ہے میرے سری رام جی کا عبتار رامہ عبتار پربوکہ انیس ماہ سے سنبلرام کا عبتار اور بیس ماہ سری کرشن کا عبتار بولیبال کرشنلال کی اکیس ماہ ہری عبتار بائیس ماہ ہنس عبتار تیس ماہ پدھا عبتار چوبیس ماہ ہوگا کل کی عبتار ایتے چانس کلا پنسہ کرشنس تو بھگوان سویم اندرہ ریبیا کلم لو کے مرین تی یگے یگے کہتے ہیں بھگوان کے جو چوبیس عبتار ہے نا پن میں سرب سریشت تو یہ دو ہی عبتار ہیں رامہ عبتار اور سری کرشن عبتار یہ سریشت عبتار ہے پرپورن تم عبتار ہے ویسے کچھ بھگتوں کا یہ ابھی مت ہے کنی نمبر ایک پہ تو کرشن ہی آتے ہیں وہ سولے کلا پورن ہے رام جی بارے کلا پورن ہے یہ پورن ستی نہیں ہے رام کرشن دونوں ہی سولے کلا پورن ہے مریادہ پرسطم ہونے کے ناتے پرات پر سری رام نے چار کلاوں کو پرگٹ ہی نہ ہونے دیا مریادہ کی وجہ سے لیکن رام بھی پورن سولے کلا پورن برمہ ہیں کیونکہ رام یدی سولے کلا پورن نہ ہوتے تو رام کا نام رام چندر کبھی نہیں ہوتا چندر نام اسی لیے ہے کہ وہ بھی پورن ہے کوئی انتر نہیں ہے وہ مریادہ پرسطم یہ لیلا پرسطم اور ہمارا کلی سنترن اپنشد میں تو ایسے برنن ملتا ہے ہماری یہاں جو ویدانت ہے نا ویدانت کو اپنشد کہتے ہیں انہوں پنشدوں میں ایک اپنشد ہے کلی سنترن اپنشد تو کلی سنترن اپنشد میں ایسا ویاکھان ملتا ہے کہ دیوتا لوگ برمہ جی کے پاس میں گئے اور برمہ سے بولے کیوں جی کل جگ میں بہت جلدی مقتی کا اپائی کیا ہے